روس کے خلاف یورپ کے پلان نے کیسے کریملن کے ٹینشن بڑھا دیئے یہ بھی آپ کو بتائیں سین شنگین زون سے بھڑ کے روس کی دو ٹوک نیٹو کی دباؤ بنانے کی چال ہے پیسکوف طرف سے کہا گیا روس کے قریب سینہ پہنچانی کی کوشش ہے سین شنگین پرستہ بڑھائے گا سنگھرش تو یہ آپ کو بتا دیں کہ روس پر اور بھی زیادہ سینکشن لگانے کی جو خبریں نکل کر سامنے آئی تھی رشیہ اور یوکرین کی فور کو لے کر اس بار روس کافی بری طرح سے بھڑک چکا ہے اور اس بارے میں اور ڈیٹیل جانگاری آپ کے سامنے کیونکہ پوروی یوروپی دیش مالدووہ روس پر لگائے گئے ہیں اور یوروپین یونین کے پرتبندوں میں شامل ہو گیا ہے جس کے بعد روس کس طریقے سے بھڑک گیا ہے روس پر پرتبند کو لے کر خبر کس طریقے سے ابھی فلال سامنے آ رہے ہیں جہاں مالدووہ موسکو کے خلاف ای ایو پرتبندوں میں شامل اور مالدووہ نے ہی تیرہ روسی لوگوں پر پرتبند لگائے تھے مالدووہ کا یہ قدم شترتہ پونڈ بتا رہا ہے روس اور یہ قدم پشم کے روسی ویرودی ابھیان کا ہی حصہ مانا جا رہا ہے حالانکہ سنجیب ہاردوات سر جب ہم شینگن کی بات کرتے ہیں تو ساہیر سی بات ہے یورپ جس میں 27 اس کے دیش یہ پرتبند کہیں نہ کہیں کس لحاظ سے یورپ کو موٹی طور پر ایفیکٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ بات یہاں بھلے ہی روس پر پرتبند کی کی جاتی ہے لیکن situation جس طریقے سے aggravate ہو رہی ہے ignite ہو رہی ہے یہ بیان اسی کا نتیجہ ہے یہ بات ماند کچھل جو east european countries ہیں ان کو بھی یورپین یونین اور ناٹو کنٹریز اپنے ساتھ لینے کا پریہاز کر رہے ہیں چاہے وہ ملیٹری لی ہو چاہے اکنومی کا لی ہو اور جو مال دوہ کا یہ جو اس میں ساتھ دیا ہے یورپین یونین کا سینکسنس میں نشید روپ سے یہ eastern جو یورپین کنٹریز ہیں ان کو اپنے ساتھ جس کا پہلے پہلے جس کا پورمر یو ایس 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 ر کے پار تھے اور ان کا رشیہ کا ان پر پر بھاہو رہا ہے تو رشیہ کو نشید روپ سے کمجور کرنے کا پریہاز ہے لیکن یہ بات مان کے چلیے کہ جو دوسری طاقتیں ہیں خاص کر میں چین کا جکر کروں گا جو جس طریقے سے چین انفریسٹرکچرل سپورٹ کی بات کر رہا ہے ٹرنل بنا لے کی بات کر رہا ہے اور باقی جو آیات کر رہا ہے اویل کا اور نیچورل گیس کا اس سے یہ جو سینکسنس کی جو سٹرائک ہے جو انٹینسٹی ہے وہ کمجور ہو رہی ہے کیونکہ چین اور باقی جو کنٹریز ہیں جو ویسٹ ویروڈی کنٹریز ہیں وہ نشید روپ سے رشیہ کے ساتھ میں ایک طریقے سے لامبند ہو رہے ہیں بلکہ سنجے بھارت واسر تو صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ یورپ لگتار دباؤ بنانی بڑھانی کی رنیٹی کے تحت کام کر رہا ہے ایک کی بعد ایک روس پر سینکشنس لگایا جا رہا ہے اور روس اس سے اور بھی زیادہ بھڑک رہا ہے اور یعید اور بھی ودھانسک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہمارے خاص میں ماننے ہمارے ساتھ جڑے اور آپ کی طرف سے جو جانکار رکھی گئے